ہلو نمزکار دوستو میرا نام ہے پردیپ آپ دیکھ رہے ہیں سیکھتے رو جوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پاور پوائنٹ میں سیکھانے والا ہوں کیسے ہم پاور پوائنٹ میں ایک اچھا سا بینر جا پوسٹر جا آپ کہہ سکتے ہیں کی فلائر ڈیزائن کر سکتے ہیں سیمپل ویو آپ کو بتاؤں گا اور ایسے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اپشن آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ بڑی ہی آسانی سے یہ پوسٹر بنا سکتے ہیں بدن فائیو منٹ کے اندر تو میں تھوڑا سمجھانے کے لیے ٹائم لگا سکتا ہوں لیکن دوستو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سب سے پہلے ایم ایس پاور پوائنٹ کو ہم نے اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے ہم نے نیو والے اپشن پہ جا کے بلینک پہ کلک کر دینا ہے تو بلینک شیٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے اب ہم دوستو یہاں پہ کیا کرنے والے ہیں انسٹ والے یہاں پہ آپ کو سائز جوم کم کر لینا ہے تاکہ جو سکرین پہ ہے وہ آپ کو پیج پورا کمپلیٹ دکھائی دے اور اس کے بعد آپ نے کام کرنا سٹارٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو انسٹ والے فیچر پہ جا کے شیپ والے اپشن پہ جا کے ریکٹینگل سیلیکٹ کرنا ہے ریکٹینگل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ریکٹینگل کو آئیڈی کے حساب سے اپنے آئیڈی کے حساب سے یہاں پہ درا کر لینا ہے ڈرا کرنے کے بعد یہاں پہ کنٹرول کے ساتھ ڈی بٹن کو پریس کرنا اور ڈپلیگیٹ اس والی سائیڈ ایڈیسٹ کر دینا ہے تو یہ ایڈیسٹ کرنے کے بعد آپ نے posición پہ جا کے یہاں پہ oval option کا use کرنا ہے oval option کو لے لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے shift button کو پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس oval shape کو آپ نے ڈرا کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈرا کر لیا ہے تو ڈرا ہم نے یہاں پہ سائز کا اپنے تھوڑا دیان رکھ لینا ہے یہ ہم نے ڈرا کر لیا اس کے بعد آپ کو فارمٹ کا ٹیم مل جائے گا اوپر اور یہاں پہ شے فل پہ جا کے پکچر پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پہ پکچر لگا لینی ہے جس کا بھی آپ جو پوسٹر جہاں فلاہر ڈیزائن کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ یہ فوٹو انسٹ کروا لیتا ہوں فلال کے لیے تو یہ میں نے یہاں پہ انسٹ کروا لیے یہاں پہ سائز بغیرہ آپ اپنے حساب سے اس کو اڈیزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ انسٹ والی اپشن پہ جانا ہے ورڈ آرڈ کا یوز کرنا ہے فرسٹ والی آرڈ لی بیک سپیس کر دیا اور اپنی فرم کا نام یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے تو یہاں پہ جیسے میں ٹائپ کر دیتا ہوں سائن کمپیوٹر ایڈوکیشن اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ اوپر والی سائیڈ اڈیزٹ کر دینا ہے سائز یہاں پہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور ہوم والی اپشن پہ جا کے سائز کم کر دینا ہے جتنا یہاں پہ سکرین پہ فٹ آ جائے اس کے بعد ٹیکسٹ کا کللر آپ اپنے حساب سے یہاں پہ اڈیزٹ کر سکتے ہیں بولڈ کر لیجئے اور شائن پہ کلک کر دیجئے اچھا لگے گا اس کے بعد آپ نے دوستو کیا کرنا ہے انسرٹ والی اپشن پہ جا کے شیپ پہ جا کے یہاں پہ ایک راؤنڈ ریکٹنگل ہے اپشن اس اپشن کو آپ نے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے راؤنڈ ریکٹنگل کو ڈراؤ کر لینا ہے تو یہ میں نے ڈراؤ کر لیا تو آپ دیکھیں گے جہاں پہ ایک جیلو ڈاٹ آ رہا ہے جیلو ڈاٹ پہ آپ نے لیفٹ کلک کر کے اندر کی طرف سٹیچ کرنا ہے تو یہ شیپ کچھ ایسی بن جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے شیپ والے اپشن پہ جا کے یہاں پہ اوول شیپ کو لینا ہے اور سیمپل اوول شیپ کو شیپٹ بٹن پریس کر کے اس پہ ڈراؤ کر دینا ہے اس کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے ایرو کی کا یوز کر سکتے ہیں آپ پینڈ ڈاؤن لیفٹ نر رائٹ کیووڈ سے ایرو کیز کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے شیپٹ بٹن کو دبا کے رکھنا ہے اور اس والی شیپ پہ بھی کلک کر لینا ہے اور فارمٹ پہ جا کے یا اپنے شیپل پہ جا کے اس میں جو بھی کلر بڑھنا ہوگا آپ یہاں پہ کلر سلیکٹ کر لیجئے تو اس کے بعد آپ نے اسی پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور گروپ کر لینا ہے گروپ کرنے کا کیا مطلب ہے دوستو کہ یہاں سے اگر ہم شیپ کا سائز بڑھاتے ہیں تو دونوں سا ہی شیپ کا سائز اڈیسٹمنٹ ہوگا اور اس کا بینیفٹ کیا رہتا ہے ہم ڈوپلیکیڈ کریں گے کنٹرول ڈی پریس کر کے تو ہمارا یہ دوسرا اڈیسٹ کر لیں گے اور اس کے بعد کنٹرول ڈی تریسر آٹومیٹک آ جائے گا اور لاسٹ والا بھی آٹومیٹک آ جائے گا تو یہ میں نے اڈیسٹمنٹ کر لی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ انسرٹ ورڈ آٹ فرسٹ والی آٹ اور یہاں پہ آپ نے جیسے لکھ دیا ہم کیا کرواتے ہیں یہاں پہ فوڈو شاپ تو آپ نے فیچرز لکھ دینا ہے جو بھی پوسٹر بنا رہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی فیسلیٹی آپ پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کو اڈیسٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ اڈیسٹ کر دیتا ہوں سائٹ سے آپ سائز کو بھی کم کر سکتے ہیں اچھے جیسے مان لی جی یہ فٹ نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آپ ہوم پہ جا کے سائز کم کر دیجئے آٹومیٹک فٹ آ جائے گا اور یہاں پہ کلک کر کے آپ ایرو گی کا یوز کریے تو یہاں پہ آپ ایسے فٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کر کے فارمٹ پہ جا کے یہاں پہ آپ ٹیکسٹ فیل پہ جو کلڑ دینا چاہتے ہیں اب اپنی ساپ سے یہاں پہ اڈیسٹ کر لیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کنٹرول ڈ کرنا ہے ڈوپلیکیٹ مل جائے گا اور اس ڈوپلیکیٹ میں جو آپ لکھا ہوگا ایریز کر کے یہاں پہ آپ نے دوسرا جو بھی لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کہا کرنا ہے ڈوپلیکیٹ تب ہی ملتا ہے اس بات کو دیان رکھیں اگر آپ کا کیووڑ کا کرسر ہے یہاں پہ نہیں دکھائی دینا چاہیے مطلب کی اگر لائن پہ کلک ہوگا تب ہی کیووڑ کا کرسر نہیں دکھائی دے گا پھر ڈوپلیکیٹ آئے گا ایسے ڈوپلیکیٹ نہیں آئے گا بہو سارے بچے یہ گلتی کرتے ہیں تو اس کا دیان رکھئے یہاں پہ جیسے ہم کروا رہے ہیں ایسے آفیس اور اس کو میں نے ریسٹ کر دیا and then کنٹرول ڈ اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ایک آنٹس اور یہاں پہ اب میں آپ کو ایک بڑی بیسٹ کمانڈ کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آٹومیٹی دیکھنا آپ اچھے سے ڈیزائن آپ اپنے حساب سے چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ 1,2,3 کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کنٹرول ڈ کر کے اس کو جو بھی لکھا ہوگا ایریز کر دیجئے اور یہاں پہ آپ وہاں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ یہاں پہ اڈیزائن کر سکتے ہیں اس کی اور اس کے بعد کنٹرول ڈ ایڈ جو بھی شیپ ہوگی اس کو یہاں پہ اڈیزائن رکھئے اور یہاں پہ 2 ایروگی کا یوز کر لیجئے کنٹرول ڈ اور اس پہ یہاں پہ کلک کر کے رکھ دیا اور یہاں پہ لکھ دیا 3 اور یہاں پہ کنٹرول ڈ اور اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیا آپ نے 4 تو بڑے ہیں سیمپل فیچر کا ہم نے یوز کیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ دیان دیجئے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس پوسٹر کو بنانے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کلر آچھا نہیں لگ رہا جب کچھ میچنگ نہیں آ رہی تو تھوڑا سا یہاں پہ ہم پہلے لکھ بھی لیتے ہیں پھر سے میں کنٹرول ڈ کر رہا ہوں اس کا اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا کچھ اڈیشنل انفارمیشن جیسے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اوپن اڈیشن اور کلر یہاں پہ ان کا بائٹ کریں گے سلیکٹ ہوم پہ جا کے یہاں پہ کلر ہم بائٹ کر لیتے ہیں اور آؤٹ لائن یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں بائٹ کر دیجئے تو اچھا لگیا اس کے بعد یہاں پہ کنٹرول ڈ کر لیجئے پھر سے اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کونٹیکٹ جیسے یہاں پہ کونٹیکٹ اڈیسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے سلیکٹ کر لیجئے ہوم پہ جا کے سائز کم کریے اس کے بعد یہاں پہ کنٹرول ڈ کر کے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اڈریس یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اڈریس اینڈ ایس اڈریس اڈریس یہاں پہ میں لکھ دینا ہے ہیرا نگر تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈیزائن اپشن کا یوز کرنا اگر آپ سلائیڈ میں کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی سلائیڈ میں کلر دے سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سارا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو آپ کلر پہ جا کے یہاں پہ مس آفیس کا جو بھی کلر آپ کو اچھا لگے آپ یہاں پہ اڈیسٹ کر لیں گے تو یسے مجھے یہاں پہ یہ کلر اچھا لگ رہا ہے یہ آپ اپنے حساب سے یہاں پہ اچھا لگیجی جو بھی اچھا لگے تو فیلال کے لئے میں یہاں پہ بیگراؤن سٹائل پہ بھی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیمین بیگراؤن سٹائل اپنے مرچی سے کلر لینا ہے سائل پہ رکھ کلر یہ چاہیے این اپلائی ٹوال تو ہمارا یہ کلر دیکھ سکتے بیگراؤن میں آ چکا ہے ایسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ای ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہوگا آپ نے اس کوئی فوٹو بنانی جہاں کچھ بھی کرنا ہے تو آپ یہ پہ کر لیجیے snipping tool کا use کر لیجیے png میں جہاں 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 کرنے لیجیے تو new پہ کلک کر لیجیے اور اپنے poster کو باہر سے select کر لیجیے simple and then desktop ہے capture کے نام سے موسیقی